ہم دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ہمیں بچا لیا انہوں نے تھوڑا سا بستی سے بچا لیا بہت بڑا ہاتھ ہے ٹھیک ہے میں رفضہ میچ کا ایوارڈ بھی وہ لے گئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ بمراہ نے آج پر فرم نہیں کیا نو سکور گایا یاڈ ایک آور کی اندر دو وکٹر لیوں پہلی بول پہ پہلی وکٹر لینے والا اول کی ان کی پرفارمنس ہے یہ ٹاپ ٹو کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ ٹاپ ون آپ کو یہ نظر آئیں گے چیز ہوئی ہے کہ پیسے لوگ ان کو خرید لو بابر آدم جیسا بھی کیا یہ لوگ بڑے ساس اتھرے اپنے آپ کو بچہ دیپ نے نو ڈاوڈ ویراد کولی کی کپتانی کے اندر پاکستان میں جیتا تھا شریف کو کافی رنز پڑے تھے وہ جو ہے آرلینڈ اس کو انڈیا نے کتھنے بھی آؤٹ کیا نیٹی سکس پہ آؤٹ کیا پاکستان کو کتھنے بھی آؤٹ کیا اگر بات کی جائے تو آرشدیب تو بھائی کیا والا والا سوپر سے بھی اوپر بولر نکھتے ہیں ایک کٹگری کے پیسے گھر لے جاتے اپنے تنہائے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پچاس اپنے انڈیا کی طرف سے سب سے پہلے جب ارشدیب نے دھو آؤٹ کیے تو انڈیا کی او ایسے کی خواہ دیکھتا سر کیا سر آج میں ایسا ہے انڈیا ویسے جس طرح آج انڈیا نے پرفارمنس دیا اور آج سوپر ایڈ کے لیے جو سوپر ایڈ کے لیے کوالی فائی ہو کیا کہنا چاہیں گے سر آج انڈیا کے والا شاپ یار دیکھو بڑی آؤٹسٹیننگ بولنگ دیکھنے کو ملی ٹیم انڈیا کی طرف سے سب سے پہلے جب ارشدیب نے دھو آؤٹ کی او ایسے کی کمر تو وہی پہ ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد انڈیا نے آج جیت کے بتایا کہ بجھنے ایسے آئرلینڈ نیدرلینڈ جیسی ٹیموں سے ایسے جیتا جاتا ہے ٹھیک کہنا آہ یہاں پہ کوئی پاکستان نہیں کھڑی ہوئی تھی جس نے میرے خیال سے ایک تو دست کرنا بھی مشکل ہو جانا تھا تو اس کے بعد انڈیا کا ایک شکریہ ہم دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ہمیں بچا لیا انہوں نے تھوڑا سا بستی سے بچا لیا اور کیا کہتے ہیں کہ ہونے سے بھی تھوڑے سے چانسز کم کر دی ہیں ہمارے اب آگے قدرت کرنا ہمارے حق میں چلتا ہے کیونکہ شروع تو ہو گیا پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی تھا تو اب بڑی آٹ کدرت کا نظام سے باہت کب بتا کہ ہم کدرت کا نظام کر رہا ہم ہم ساری زندگی بیٹھے رہیں گے ہم نہیں پرفارم کر سکتے کیوں ہم کیا ہم نے پیسن لیا ہم تنہائیں دیتے ہیں ہم لوگ پچاس سے پچپن لاغ روپیاں ایک کٹیگری کے پلیئر کو دیتے ہیں وہ پرفارم نہیں کر کے کٹیگری کے پلیئر کو کم از کم پنتاریس لاکھ روپیاں کہاں گئے آپ کے باپر آزم کنگ کہاں پر کیا پر زوانی سب سے بڑا ڈرامی پر زوانی جو لوگ دیکھتے ہیں جو بھائی وہ جو مانتے ہیں جس کو ان سے پوچھیں کہ کہاں گیا وہ کنگ کہاں گئی اس کی پرفارمنسز دیکھنا میں نہیں اس کو مانتا میں نے آج تک اس کو کنگ نہیں مانا پلیئر ہے ٹھیک اچھا پلیئر ہے لیکن اس کی پرفارمنسز ہی نہیں ہے تو ہم کیا کرے ہاں پہ اس کے سٹائٹس اٹھائیں میں رہا تھا ستائل سے زیادہ اس کا سٹائل کیا کہتے ہیں ایوریج نہیں ہے اس کی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں تو آپ کس طرح کا کنگ کہہ رہے ہیں اس کو سر اگر آج انڈیا نہ جیتا ہے تو آہم ہے تو باہر نکل چکے تھے فرم تھا انڈیا نے جیتنا تھا انڈیا جو ہے اپنی ریپوٹیشن کے لیے کھیلتا ہے اپنے نام کے لیے کھیلتا ہے اپنی کنٹری کے لیے کھیلتا ہے انڈیا وہ چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کے آگے تھوڑے سے پیسے بھی دکھاؤ گے بلکہ انڈیا پیسے پھینکتا ہے پیسے لگاتا ہے اپنے پلیئر کے اوپر اپنی ان کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر تاکہ وہ ایسے موقع پر اپنی کنٹری کا نام روشن کر سکے تو یہ کنفرم تھا کہ انڈیا نے جیتنا ہے سر سر مجھے بتائے اب ہمارا میچ ہونا ہے آئیلینڈ کے ساتھ کیا ہماری ٹیم اتنے جوگی ہے کہ وہ جیت سب پائے گی دیکھو جیسے آئیلینڈ سے پہلے مفاس کے ہم جیتے ہیں سیریز پہلا میچ آرنے کے بعد کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ پھر نہیں پھسائیں گے بلکل پھسائیں گے جس طرح کی وکٹ ہے تو بڑی مشکل ہے ابھی میں کہہوں خطرہ ٹلا نہیں ہے آپ لوگ ابھی اتنے خوش نہ ہوگے ہم لوگ آگے آگے نہیں آئے آئلینڈ یو ایسے سے بھی ہار سکتی ہے تو بڑا مشکل ہے کہ پاکستان بھی آئلینڈ کو ہرائے سر مجھے بتائے مشکل ہے کب تک ہم یہ چیزیں دے کب تک ہم اثریں گے ہماری کیوں نہیں ہمارے 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 جو پی سی بی کے چیز میں کیوں نہیں چینجنگ کرتے کیا یہ گھٹیا ٹیم ہم لے کر جائے کیا ہم نے ہم نے چیمپئنس ٹوفی میں اپنے کنٹری میں کرا گیا ہم نے ہم ہار دیں گے یہاں سے چار سال لگا تر باپر آزم کپتانی کیا اس نے اپنی کپتانی میں کیا ہمارے دوستی آ رہی ہیں دوستی آ رہی ہیں زلیل کروا دیا بغیار تو نے زلیل کروا دیا سیدھی جو انسی بات ہے اب ان کو سپورٹ کرنے کا دل پتا نہیں کیوں نہیں کرتا ٹھیک ہے اب بات دل سے نکل گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں سر ٹیم کو زلیل کر کر آ دیا اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں جا کے اور جیسے انڈیا کو دیکھو آپ دیکھو پوری دنیا میں انڈیا پلیئر کہیں بھی جائے انڈیا آڈینس کہیں بھی جائے وہ پراؤڈلی جاتے ہیں ہم لوگ پراؤڈلی نہیں جا سکتے تو بشہرمی کی بات نہیں ہے کس کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا ہم تو ان کے سو ہم تو ان کے گناہڑ ہو رہے ہیں اپنے سر پہ سار اتنے جاہل ہیں کہ ہمام یہاں پہ روڑے ہیں وہاں پہ اپنے ریسٹورنٹ میں کھانے کھانے گیا ہیں یہ کہ کیسی بات ہے کہ کھانے 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 کھا رہے ہیں ڈینر کر رہے ہیں تو ہمام کو کوئی نہیں ہیں ان کو ہمام کر نہیں ہے انہوں نے پیسے لیے اور بھیگے سیدھی جو ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ سیم چیز ہوئی ہے کہ پیسے لوگ ان کو خرید لو بابر آدم جیسا بھیگیا یہ لوگ بڑے ساسترے اپنے آپ کو بتاتے تھے اللہ Буд Sell mig ان اس کی ہے выш��를 disp sangat ساروں کے سامنے آگئے ہیں آپ بچے بچے کو بتانیی کو آجا ہوں میں بڑا ہوں باہے ان socio такие میںMM اچھے لوگ اللہ بھایے ہوگا کبھا موسن نکو sit ویڈی CIA sociale لے پڑے ہیں ڈران goo Hi ڈری Gen ووہاب ریاضین جو سب سے بڑا فکر و بند ہے آپ نے اس کو بتا نہیں کیوں سب سے پھرا دیاب ہے آپ کو سے ینگ اپنے طریقے سے چلائے گا بلین اس سے بڑا فکسر ہے نیس ٹیم پاکستان میں آپ نے اس کو جو ہے سیلیکشن پر پٹھا دیا ہے آپ نے اس کو جو ہے ہیڈ کوچ بنا دیا ہے آپ نے اس کو جو ہے مینیجر بنا دیا ٹیم کا تو سب سے پہلے اس کو بدلو پھر پلیئرز کو بدلو پھر کچھ ہو سکتا ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکرہ انڈیا اور اسے اگر آج انڈیا کوالیفائی ہوگا ہے سپر ایڈ میں کیا کہنا چاہیں گے سور ہیڈ عویلہ سر بڑا یا انڈیا نے سالی ٹیم ہے یا جو ہے وہ جو ہے آرلینڈ اس کو انڈیا نے کتنے بھی آؤٹ کیا نیٹی سکس پر آؤٹ کیا پاکستان کو کتنے بھی آؤٹ کیے ایک سو تیرہ پہ آؤٹ کیا اور یو ایسے کو ایک سو دس بھی آؤٹ کر کے انڈیا نے بتایا ہے سب کو کہ سالے بچیں انڈیا کے سامنے آج پاکستان کو مقاملہ جو ہمیں چانس نظر آ رہا ہے کہ شائد پاکستان کوالیفائی کرتے ہیں وہ صرف کس کی وجہ سے انڈیا کی وجہ سے انڈیا کا سان مندہ ہونا چاہیے پوٹی پاکستان ڈیو انڈیا نے جیتا انڈیا چاہتا ہے یہ میچ ہار سکتا تھا جیسے ویراد گولی آؤٹ ہو گیا روش شرما آؤٹ ہو گیا رشو پانت آؤٹ ہو گیا جیس والے میچ بنایا ہے جیتانا میچ انڈیا سے یا دیکھو انڈیا کی چب بیٹنگ چلے تو بیٹنگ چلے بولنگ چلے یہ دونوں چلتی ہیں پاکستان کی یہ تو بیٹنگ چلے گی یا بولنگ چلے گی لیکن انڈیا کی بیٹنگ چلتی ہے اور بولنگ بھی چلتی ہے آج جیسے آئی شریف میں چار وکٹر لیا نو سکور گیا یا ایک آور کی اندر دو وکٹر لیا پہلی بول پہ پہلی وکٹر لینے والا تیٹو انڈی وڈ کب کی اندر پہلا بولر بن گیا دنیا کا سر مجھے یہ بتائے جیسا ہم نے بات کیا ہم کیوں قدرت کے نظام لے کے بیٹھتے ہیں مجھے بتائے کب تک ہم یہ چیزوں سے باہر نکریں گے ہم کیوں کہ کہتے ہیں یا یہ ٹیم چیتے گی تو ہم ہم کالی فائنگ یہ ٹیم چیتے گی ہم کو یہ ہڑے گی ہم کو یہ کیوں ہم چیتے دیکھتے ہیں یا ستی سے پاکستان نہیں ہوا نا یہ پاکستان کدرت کے نظام پہ چڑھ رہی ہے پاکستان ٹیم بھی کدرت کے نظام پہ ہی ہے ان کو بھی پاکستان کا ساتھ 212 کی بات ہے آج دیکھیں کہ پاکستان پھر کوالی فائی کر رہا ہے کا مقاملہ صرف انڈیا کی بجائے سے یو ایسے کو انڈیا نے آگے پاکستان کے لیے کو ایک وارننگ دی بلکہ سارے ٹیموں کو وارننگ دے رہی ہے انڈیا تی ٹون ٹی وڈے کام کے اندر کوالی فائی کر گیا اب یہ سارے بری ٹیمیں جو ان کے لیے وارننگ ہے یو ایسے کے لیے امریکہ اس کے لیے آج انڈیا کوالی فائی ہوئے سوپر ایٹ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے سوالت سارا میں انڈیا نے سوپر ایٹ کے لیے کوالی فائی کری جانا تھا اب یہ تو کوئسٹن بنتا ہی نہیں آج اس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں اس پر آپ کوئسٹن کر لیں پبلک اپینین لے لیں مطلب یار آؤٹ کلاس پرفارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس لیول کی ان کی پرفارمس ہے یہ ٹاپ ٹو کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ ٹاپ ون آپ کو یہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے ویڈے ٹروفی تو میرا دی خیال کے مطلب یہ کوئسٹن بنتا ہے اب دیکھیں مطلب انہوں نے پاکستان کے لیے ایک رستہ ہموار کیا ہاں اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں مطلب انہوں نے مرکہ سترہ پاکستان کے اوپر ہے کہ آئرلینڈ کو کیسے رہتا ہے یا آئرلینڈ کو کیسے رہتا ہے یا آئرلینڈ کو کیسے رہتا ہے تو کافی ٹاف چانسز پاکستان کے لیے ہیں لیکن hope for the best کے کیا ہوتا ہے آگے سر آپ مجھے بتائیں آج اتنا پرفارمس کی ہے ان کی بولنگ ہے اور عرشدیب سنگھ کی بولنگ کے والے سے کہے ان کے آؤٹسٹینڈک بولنگ کر گئے عرشدیب سے پہلے بول کروا گئے ہیں پہلی ہی وکڑ لے گئے کیا گئے عرشدیب سنگھ یار اب نیاب عمرہ بنتا ہوا میں نظر آ رہا ہے مطلب دیکھیں جو شہینشاہ کا پیک تھا نا وہ عرشدیب کے پاس ہے مطلب یار لیفٹ آرم پیسر اور اس طرح سے ان سوئنگ اس کے پاس موجود ہے کہ وہ مطلب دیکھیں حیران کر کے رکھ دیتا ہے آج آؤٹ کلاس کیا اس نے پہلے آور کے اندر دو وکٹے لیں ٹھیک ہے اور میرے خیال چار آور دے کے اس کے چار وکٹے بھی لے گیا نو سکور صرف ٹھیک ہے تو یار مطلب آؤٹ کلاس بولنگ کی ہے جو انڈیا نے اتنا لو ٹوٹل کے اندر ان کو روکا ہے نا اس کے اندر ارشدیب کا بہت بڑا ہاتھ ہے ٹھیک ہے مین افدہ میچ کا ایوارڈ بھی وہ لے گئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ بمراہ نے آج پر فارم نہیں کیا پر فارم کا مطلب کہ مطلب اس نے کوئی وکٹ نہیں لی صاحب ظاہر ہے جب آپ کے دوسرے بولرز اچھا پر فارم کر رہے ہوتا ہے آپ کو مطلب اچھا ضرورت نہیں پڑتی مطلب بڑے میچ کے خلاف وہ پر فارم کریں گے پانڈیا ٹرول کیا گیا ممبائن انڈیازمن کو چھپڑی کے نام سے اور پھر ہم ارشدیب سنگھ کی بات یہ کریں گے ارشدیب سنگھ کو دو ہزار بائیس میں جب انڈیا پاکستان کا میچ تب اس کو ٹرول کیا گیا کہ اس نے جان کے پاکستان انڈیا کو میچ روائے دیکھیں وہ دونوں بندے پرفارم وہ ہی بندے سٹیل دونوں بندے پرفارم آپ دیکھیں گے انڈیا پاکستان ان دونوں نے پرفارم کیا جتنے میچ تب تک انہوں دونوں نے ہی پرفارم کیا یہ کریڈٹ روحید شرما کو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے بیک کیا ہے نا پلیئرز کو مطلب دیکھیں اور ہاردیک پانڈیا کو ٹرول کی سو جاسے ہوا روحید شرما کی وجہ سے لیکن دیکھیں اس نے کوئی دشمنی نہیں رکھی اس کو پتا تھا ورلڈ کپ کے اندر مجھے چاہیے اور اس نے لے لیا اس کو ٹھیک ہے اور وہ پرفارم بھی کر کے دے رہا پھر دوسری طرح آپ ارشدیب کی بات کر رہے ہیں ارشدیب نے نو ڈاوٹ بھی رات کولی کی کپتانی کے اندر پاکستان میچ وہ جیتا تھا ارشدیب کو کافی رنز پڑے تھے لیکن باقیوں کو بھی تو پڑے تھے نا مطلب اس میچ میں بومراہ بھی تھا نا بومراہ بھی تھا نا سب کو یو ایس سے جس طرح آج انڈیا نے پرفارمنس دیا کیا ان کی بولنگ کے والے ارشدیب سنگھ کی بولنگ کے والے سے کیا کہ پانڈیا کی بولنگ سراج کی بولنگ سنگھ کی پہلے بولنگ میں پہلی بول پر وکڑ لے گئے پھر اینڈ پر لے گئے لاسٹ ہون میں بکڑ لے گئے دیکھیں ارشدیب کی اگر بات کی جائے تو ارشدیب تو بھائی کیا والا والا سوپر سے بھی اوپر بولر نکلا ہے وہ جس کو کہتا ہے چھپا رسطہ مو نکلا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لائک آپ کو آج نظر آ گیا ہے کہ آج انڈیا کے پاس صرف بومرہ نہیں ہے بولنگ کے اندر صرف انڈیا کی بولنگ بومرہ سے نہیں چلتی انڈیا کے پاس اب دس بومرہ اور تیار ہو چکے ہیں جس میں سے ایک طور پر بچارہ آ گیا اور باقی کے لائن میں لگے ہوئے ابھی تک ٹھیک ہے جی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب انڈیا کی بولنگ جو ہے جس کو ہم کہتے تھے کہ میں انڈیا کی بولنگ شرونگ نہیں ہے ڈو نوٹ سے اور اب آپ اس کو مزید اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا کی بولنگ انڈیا نے غصہ کر لیا تو آپ کی اور ٹیم آؤٹ ہو جائے گی وہ بھی پچاس پہ ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اب اپنے الفاظ کو سبھالیں اور یہ دیکھیں کہ انڈیا نے بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کو کتنا مچور کر لیا ہے کسی ٹیم کو وہ ٹکنے نہیں دے رہے سب سے پہلے وہ لوگ جائے ہیں آہ پالی فائے کر چکے ہیں ٹھیک ہے آگے جا چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس وقت لیڈ کر رہا ہے بولنگ میں بیٹنگ میں ہر چیز کے اندر انڈیا کرکٹ کا بادشا ہے مجھے آج بھائی وراد کولیز ڈیرو پہ اوٹ پہ روئی شرما ہے روئی شرما کوئی اتنی پرفارمنس میں دے کے کیا کہیں گی یہ وراد کولی کینگ نہیں چال رہے اس کے بعد روئی شرما نہیں چال رہے دیکھیں یو ایس ای کی ٹیم میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمارے بچی کر لیں گے ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہم اپنی جو ہے وہ سینہ کنٹریز کے لیے بچا کے رکھتے کیونکہ آگے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ آسٹریلیا سے ہونے والا ہے ساؤتھ افریقہ سے وہ ہونے والا ہے ان سے بچنا ان سے لڑنا اور وہاں پر پہارمنس دینا زیادہ ضروری چھوٹے موٹے میچز میں ویسی وراد پرفارمنس نہیں کرتا اچھا اب مجھے آج کیا ہوا ہے آج تو جسنا انڈیا جیتا ہے اور پاکستان انڈیا کوئی بھی پلس مائنس آپ لوگ کر لیں انڈیا سے انڈیا جو ہے وہ جیت بھی گیا ٹھیک ہے یو ایس آئرلینڈ سے ہار بھی گیا پاکستان آئرلینڈ سے ہار جائے پاکستان پاکستان باہر ہو جائے گی دیکھیں سچویشن یہاں پر یہ ہے ہم لوگ ڈیزروڈ نہیں آئرلینڈ چھوٹی ٹیم ہے ہم نے آئرلینڈ کو بڑی زفر آیا سر دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ چاک کرنے والی ٹیم ہے ہم کسی بھی چیز کا پریشر لے جاتے ہیں ہم لوگ اٹیک کرکٹ کھیلتے ہی ہیں ڈیفنس ڈیفنس کرنا ہوتا ہے ہم نے ڈیفنسیو کرکٹ کھیلنے ڈیفنسیو کرکٹ میں سر بہت لیس چانسز ہوتے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے اچھی کرکٹ کھیل کے اچھا ریزرٹ نکال سکے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھئی پاکستان ڈیزروڈ نہیں کرتا ہے چلا بھی گیا تو ڈیزروڈ نہیں کرتا ہے ایک ہے چاہیے آپ کا ادھر 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 ہج اور ادھر ادھر آپ کا ادھر چاہیا ہے